مَعَ الْقُرْآنِ نَحْيَا فِي سَدَامِ فَخَيْرُ الْوَقْتِ فِي خَيْرِ الْكَدَامِ السلام علیکم ناظرین آج کے نور القصص القرآن کے قرآنی قصے کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے ناظرین داستان حضرت یوسف داستان عشق یا پاکیزہ کردار کا بہترین سبق قرآن میں داستان یوسف کو شروع کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے ہم اس قرآن کے ذریعے احسن اور قصص بیان کرتے ہیں بہت سے سے لوگ ہیں جو حضرت یوسف کے واقعے کو ایک رومانوی اور محبت والا واقعے کے انوان سے دیکھتے ہیں اور پیش کرتے ہیں یہ ان جانوروں کی طرح ہیں جنہیں ایک سر سب سشاداب اور پھل پھول سے لدے ہوئے باق میں صرف کچھ گھاس پر نظر پڑتی ہے جو ان کی بھوک کو زائل کرتے ہیں جبکہ حضرت یوسف کی زندگی کے عجیب و غریب حالات اور واقعات سبر و استقامت اور بلند کردار کی نشاندہی کرتے ہیں اس واقعے پر ایران نے ایک خوبصورت اور جلچسپ ڈراما سیریل یوسف پی امبر بھی بنائی ہے جسے دیکھنے والا اس میں اس قدر مہو ہو جاتا ہے کہ خود کو اس دور میں محسوس کرتا ہے قبل از اسلام بھی داستان یوسف لوگوں میں مشہور تھی کیونکہ توریت میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات پر مشتمل اس سورہ کو حضرت یوسف و زلیخہ کے واقعے پر انحصار کرنا کافی نہیں ہے کیونکہ اس واقعے میں ہر چیز پر خدا کی ارادے کی حاکمیت ہم اچھی طرح مشاہدہ کرتے ہیں حضرت کرنے والوں کا منحوس انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ان کی سازشوں کو نقش برعاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یہی کافی نہیں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان صرف ایک اچھی کہانی ہے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ یہ عظیم درس ہماری روح میں اتر جائے حضرت یوسف ایک دن صبح و صویرے بڑے شوک اور وارفتگی سے باپ حضرت یاکوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور انہیں ایک نیا واقعہ سنایتے ہیں جو ظاہراً کوئی زیادہ اہم تو نہ تھا لیکن در حقیقت ان کی زندگی میں ایک تازہ باپ کھلنے کا پتہ دے رہا تھا اس وقت آپ بہت کم سن تھے یوسف علیہ السلام نے کہا با جان میں نے کل رات گیارہ ستاروں کو دیکھا کہ وہ آسمان سے نیچے اتر آئے ہیں اور سورج اور چان ان کے ہمراہ تھے سب کے سب میرے پاس آئے اور میرے سامنے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب شب جمعہ دیکھا تھا جو کی شب قدر بھی تھی وہ رات جو مقدرات کی تائین کی رات ہے اسے جان انگیز اور مانی خیز خواب پر خدا کی پیغمبر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہنے لگے میرے بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا کیونکہ وہ تیرے خلاف خطرناک سازش کریں گے ارشاد ہوتا ہے یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کی داستان میں سوال کرنے والوں کے لئے نشانیاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے ان کی والدہ کا نام راہیل تھا یعقوب علیہ السلام ان دونوں بیٹوں سے خصوصاً یوسف سے زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ ایک تو یہ ان کے چھوٹے بیٹے تھے لہٰذا فطرتاً زیادہ توجہ اور محبت کے محتاج تھے اور دوسرا ان کی والدہ راہیل فوت ہو چکی تھی اس بنا پر بھی انہیں زیادہ توجہ اور محبت کی ضرورت تھی حاصل بھائیوں کی توجہ ان پہلوں کی طرف نہیں تھی اور وہ اس بات پر بہت ناراہت اور ناراض تھے قرآن فرماتا ہے رات کے وقت بھائی روتے ہوئے آئے باپ جو بڑی بیتابی اور بےقراری سے اپنے فرزند دلبند یوسف کے واپسی کے انتظار میں تھا اس نے جب انہیں واپس آتے دیکھا اور یوسف ان میں دکھائی نہ دیا تو وہ لرس گئے اور کام پٹھے حالات پوچھے تو انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے اور ہم سواری اور تیر اندازی کی مقابلوں میں مشغول ہو گئے اور یوسف کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا ہم اسے اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے اس کام میں ہم اتنے مو ہو گئے کہ ہر چیز یہاں تک کی بھائی کو بھی بھول گئے اس اسنا میں ایک بیرہم بھیڑیا اس طرف آ پہنچا اور اس نے اسے چیر پھاڑ کھایا سمجھدار اور تجربہ کار باپ کی جب اس کرتے پر نگاہ پڑی تو وہ سب کچھ سمجھ گیا اور کہنے لگے کہ تم جھوٹ بولتے ہو ایک اور روایت کی مطابق حضرت یاکوب علیہ السلام نے کرتہ اپنے موں پر ڈال دیا فریاد کرنے لگے اور آنسو بہانے لگے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کیسا مہربان بھیڑیا تھا جس نے میرے بیٹے کو تو کھا لیا لیکن اس کے کرتے کو تو ذرہ بھر نقصان نہ پہنچایا اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر خوشک لکڑی کی طرح زمین پر گر پڑے ابو حمزہ سمالی نے ایک روایت امام سجاد علیہ السلام سے نقل کی ہے ابو حمزہ کہتے ہیں جمعہ کے دن میں مدینہ منورہ میں تھا نماز صبح میں نے امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ پڑی جس وقت امام نماز اور تسبیح سے فارغ ہوئے تو گھر کی طرف چل پڑے میں آپ کے ساتھ تھا آپ نے خادمہ کو آواز دی اور کہا خیال رکھنا جو سائل اور ضرورت مند گھر کی دروازے سے گزرے اسے کھانا دینا کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے کہا ہر وہ شخص جو مدد کا تقاضہ کرتے ہیں مستحق نہیں ہوتا تو امام نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ ان میں مستحق افراد ہوں اور انہیں غزہ نہ دیں اور اپنے گھر کی دروازے سے دھتکار دیں تو کہیں ہمارے گھر والوں پر وہی مسئبت نہ آن پڑے جو یاکوب اور آل یاکوب پر آن پڑی تھی اس کے بعد آپ نے فرمایا ان سب کو کھانا دو کہ کیا تم نے نہیں سنا ہے کہ یاکوب کے لئے ہر روز ایک گوزفن زبا کی جاتی تھی اس کا ایک حصہ مستحقین کو دیا جاتا تھا ایک حصہ وہ خود اور ان کی اولاد کھاتے تھے ایک دن ایک سائل آیا وہ مومن اور روزہ دار تھا خدا کی نزدیک اس کی ایک بڑی قدر و منزلت تھی وہ شہر کنان سے گزرا شب جمعہ تھی افطار کی وقت وہ دروازہ یاکوب پر آیا اور کہنے لگا بچی کھچی غزہ سے مدد کے طالب غریب و مسافر بھوکے مہمان کی مدد کرو اس نے یہ بات کئی مرتبہ دہرائی انہوں نے سنا تو سہی لیکن اس کی بات کو باور نہ کیا جب وہ مایوس ہو گیا اور رات کی تاریکی میں ہر طرف جب رات کی تاریکی چھا گئی تو وہ لوڑ گیا جاتے ہوئے اس کے آنکھوں میں آسو تھے اس نے بارگاہ الہی میں بھوک کی شکایت کی رات اس نے بھوک ہی میں گزاری اور صبح اسی طرح روزہ رکھا جبکہ وہ سبر کیے ہوئے تھا اور خدا کی حمد و سنہ کرتا تھا لیکن حضرت یاکوب علیہ السلام اور ان کے گھر والے مکمل طور پر سیر تھے اور صبح کے وقت ان کا کچھ کھانا بچا بھی رہ گیا تھا امام نے اس کے بعد مزید فرمایا خدا نے اسی صبح یاکوب کی طرف وحی بھیجی اے یاکوب تو نے میرے بندے کو خوار کیا ہے اور میرے غزب کو بھڑکایا ہے اور تو اور تیری اولاد نزول سزا کی مستحق ہو گئی ہے اے یاکوب میں اپنے دوستوں کو زیادہ جلدی سرزنش کرتا اور سزا دیتا ہوں اور یہ اس لیے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں یہ عمر قابل توجہ ہے کہ ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں میں نے امام سجاد سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کس موقع پر دیکھا تھا امام نے فرمایا اسی رات جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کوئے کے تہمے پہنچ گئے تو ان کی امید پر ہر طرف سے جو ہے منقطع ہو چکی تھی اور ان کی تمام تر توجہ ذات خدا کی طرف ہو گئی تھی انہوں نے اپنے خدا سے مناجات کی اور جبرائیل کی تعلیم سے راز و نیاز کرنے لگے یہ جو روایات میں مختلف عبارتوں میں منقول ہے ایک روایت میں امام سعید علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب جبرائیل نے حضرت یوسف کو یہ دعا تعلیم کی پربردگارہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اے وہ کی حمد و تعریف تیرے لیے ہے تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں تو ہے جو بندوں کو نعمت بخشتا ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے صاحب جلال و اکرام ہے میں درخواست کرتا ہوں کہ اے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور جس میں میں ہوں اس سے مجھے کشائش و نجات عطا فرما بہرحال ایک کافلہ پہنچا اور اس کافلے نے وہیں نزدی کے پلاؤں ڈالا واضح ہے کہ کافلے کے پہلی ضرورت تو پانی ہی ہوتی ہے اس لئے انہوں نے پانی پر معمور شخص کو پانی کی تلاش میں بھیجا اس نے اپنا ڈول کوئے کے تہ میں ڈالا جس سے جنابی یوسف کوئے کے اندر متوجہ ہوئے کہ کوئے کے اوپر سے کوئی آواز آ رہی ہے ساتھ ہی دیکھا کہ ڈول اور رسی دیزی سے نیچے آ رہی ہے انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اس عطیہ الہی سے فائدہ اٹھایا اور فوراں اس سے لپڑ گئے مسافر نے محسوس کیا کہ اس کا ڈول اندازہ سے زیادہ بہا رہی ہے جب اس نے زور لگا کر اسے اوپر کھینچا تو اچانک اس کی نظر ایک چاند سے بچے پر پڑی وہ چلایا خوش خبری ہو یہاں تو پانی کے بجائے ایک بچہ ہے آخر کار انہوں نے یوسف کو تھوڑی سی قیمت پر بھیج دیا قرآن کہتا ہے جس نے مصر میں یوسف کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے اس کی سفارش کی اور کہا کہ اس غلام کی منزلت کا احترام کرنا اور اسے غلاموں والی نگاہ سے نہ دیکھنا کیونکہ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس غلام سے بہت فائدہ اٹھائیں گے یا اس سے فرزن کی طور پر ہم اپنا لیں گے اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے اس طرح اس سرزمین میں ہم نے یوسف کو متمکن اور صاحب نعمت و اختیار کیا ہم نے یہ کام کیا تاکہ ان کو تعبیر خواب کا علم اتا ہو قرآن کہتا ہے جب وہ بلوغ اور جسم روح کی تکامل کی مرحلے میں پہنچا اور انوار وحی قبول کرنے کے قابل ہو گیا تو ہم نے اسے حکم نبوت اور علم دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خوبصورت پرکشش اور ملکوتی چہرے سے نہ صرف عزیز مصر کو اپنی طرف جذب کر لیا بلکہ عزیز کی بیوی بھی بہت جلدہ آپ کی گروتہ ہو گئی آپ کا عشق اس کی روح کی گہرائیوں میں اتر گیا جون جون وقت گزرتا کہ آ اس کے عشق کی حدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا لیکن یوسف کی جو پاکیزہ اور پرہزگار انسان تھے انہیں خدا کے علاوہ کسی کی کوئی فکر نہ تھی قرآن کہتا ہے جس صورت کے گھر یوسف تھے اس نے اپنی آرزو پوری کرنے کے لئے پیہم ان سے تقاضہ کیا آخر کار جو آخری راستہ اسے نظر آیا یہ تھا کہ ایک دن انہیں تنہا اپنی خلواتگاہ میں پھنسا لے اور ان کے جذبات ابھارنے کے لئے تمام وسائل سے کام لے قرآن فرماتا ہے اس نے سارے دروازوں کو اچھی طرح بند کر لیا اور کہا آؤ میں تمہارے لئے حاضر ہوں جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام حالات لغزش و گناہ کی حمایت میں ہیں اور ان کے لئے کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا ہے تو انہوں نے زلیخہ کو بس یہ جواب دیا میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس طرح حضرت یوسف نے زوجہ عزیز کی خواہش کو قطعی و حتمی طور پر رت کر دیا اور اسے سمجھایا کہ وہ ہرگس اس کے سامنے سر تسلیم غم نہیں کریں گی آپ نے ذمناً اسے اور تمام افراد کو یہ حقیقت سمجھا دی کہ ایسے سخت حالات میں شیطانی وسوسوں اور ان سے کی جو شیطانی اخلاق کو عادات رکھتے ہیں نجات کے لئے ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا کی طرف پناہ لی جائے یوسف اس مارکے میں اس ناز والی ادا والی اور سرکش ہوا و حوس والی عورت کے مقابلے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ اس لغزش گاہ میں مزید ٹھیرنا خطرناک ہے انہوں نے اس محل سے نکل جانے کا ارادہ کیا لہٰذا وہ تیزی سے قصر کے دروازے کی طرف بھاگے تاکہ دروازہ کھول کر نکل جائیں زوجہ عزیز بھی بے اتنا نہ رہی وہ بھی یوسف کے پیچھے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ یوسف کو باہر نکلنے سے روکے اس نے اس مقصد کے لئے یوسف کی کمیس پیچھے سے پکڑ لی اور اسے اپنی طرف کھینچا اس طرح سے کہ کمیس پیچھے سے لمبائی کی رخ پھٹ گئی لیکن جس طرح بھی ہو یوسف دروازے تک پہنچ گئے اور دروازہ کھول لیا اچانک عزیز مصر کو دروازے کی پیچھے دیکھا جس ساکہ قرآن فرماتا ہے ان دونوں نے اس عورت کے آقا کو دروازے پر پایا اب جب کہ زوجہ عزیز نے ایک طرف اپنے کرسوائی کے آستانے پر دیکھا اور دوسری طرف انتقام کی آگ اس کی روح میں بھڑک اٹھی تو پہلی بات جو اسے سجی یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو حق بجنب ظاہر کرتے ہوئے اپنے شوہر کی طرف رخ کی اور یوسف پر تحمت لگائی اس نے پکار کر کہا جو شخص تیری اہلیہ سے خیانت کا ارادہ کرے اس کی سزا زندان یا درتناک عذاب کی سوا اور کیا ہو سکتی ہے اس مقام پر حضرت یوسف نے خاموشی کو کسی طور پر جائز نہ سمجھا اور سراحت سے زوجہ عزیز مصر کے عشق سے پردہ اٹھایا انہوں نے کہا اس نے مجھے اسرار اور التماس سے اپنی طرف دعوت دی تھی واضح ہے کہ اس قسم کے موقع پر ہر شخص ابتدا میں بڑی مشکل سے باور کر سکتا ہے کہ ایک نوخیز جوان غلام کی جو شادی شدہ نہیں بے گناہ ہو اور ایک شوہردار عورت کی جو مظاہر ظاہران باوکار ہے گناہگار ہو اس بنا پر زیادہ الزام زوجہ عزیز کی نسبت یوسف کے دامت پر لگنا تھا لیکن چونکہ خدا نیک اور پاک افراد کا حامی و مددکار ہے وہ اجازت نہیں دیتا کہ یہ نیک اور پارسہ مجاہد نوجوان تحمد کی شونوں کی لپیٹ میں آئے لہٰذا قرآن فرماتا ہے اس موقع پر اس عورت کے اہل خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اصلی مجرم کے پہچان کے لیے اس واضح دلیل سے استفادہ کیا جائے کہ اگر یوسف کا کرتہ آگے کی طرف سے پھٹا ہے تو وہ عورت سچ کہتی ہے اور یوسف جھوٹا ہے اور اگر اس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے یہی چھوٹی سی چیز ان کی پاکیسگی کی سنت اور مجرم کی رسوائی کا سبب ہو گئی عزیز مصر نے فیصلہ کیا کہ جو بہت ہی جچا طولہ تھا بہت پسند کیا یوسف کی کمیش کو غور سے دیکھا اور جب اس نے دیکھا کہ ان کی کمیش پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے خصوصاً اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اس دن تک اس نے کبھی یوسف سے کوئی جھوٹ نہیں سنا تھا اس لئے اپنی بیوی کی طرف رخ کیا اور کہا یہ کام تم عورتوں کے مکروفریب میں سے ہے بے شک تم عورتوں کا مکروفریب عظیم ہے اس وقت عزیز کو خوف ہوا کہ یہ رسوہ کن واقعہ ظاہر نہ ہو جائے اور مصر میں اس کی آبروڑاتی نہ رہے اس نے بہتر سمجھا کہ معاملے کو سمیٹ کر دبا دیا جائے اس نے یوسف کی طرف رخ کیا اور کہا اے یوسف تم صرف سرف نظر کرو اور اس واقعے کے بارے میں کوئی بات نہ کہنا پھر اس نے بیوی کے جانبے رخ کیا اور کہا تم بھی اپنے گناہ سے استغفار کرو کہ تم خطاکار رومیسی تھی آخر کار یہ راز قصر سے باہر نکل گیا اور جیسا کی قرآن فرماتا ہے شہر کی کچھ عورتیں اس بارے میں ایک دوسرے سے باتیں کرتی تھی اور اس بات کا چرچہ کرتی تھی کہ عزیز کی بیوی نے اپنے غلام سے راہ رسوم پیدا کر لی ہے اور اسے اپنی طرف دعوت دیتی ہے زوجہ عزیز کو مزر کی حیلہ گر عورتوں کے بارے میں پتا چلا تو پہلے تو وہ پریشان ہوئی پھر اسے ایک تدبیر سوجی اور اس نے انہیں ایک دعوت پر مدعو کیا وہ آ بیٹھیں تو ہر ایک کے ہاتھ میں پھل کاٹنے کے لئے چھوڑی تھما دی اس کے بعد اس نے یوسف کو حکم دیا کہ اس مجلس میں داخل ہو تاکہ تنقید کرنے والی عورتیں اس کے حسن جمال کو دیکھ کر اسے اس کے عشق پر ملامت نہ کریں زنان مصر جو بعض روایت کی مطابق دس یا اس سے زیادہ تھی جب انہوں نے زیبہ عقامت اور نورانی چہرہ دیکھا اور ان کی نظر یوسف کے دل ربا چہرے پر پڑی تو انہیں یوں لگا جسے اس محفل میں آفتاف اچانک بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا ہے اور آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے وہ خود سے اس قدر بے خود ہوئی کہ انہوں نے پھل کی جگہ اپنے ہاتھ کٹ لیے جیسا کہ قرآن کہتا ہے اس کے پروردگار نے اس کی اس مخلصانہ دعا کو قبول کیا ان کے مکر اور سازشوں کو پلٹا دیا کیونکہ وہ سننے اور جاننے والا ہے وہ بندوں کی دعا بھی سنتا ہے اور ان کے اندرونی اسرار سے بھی آگاہ ہے اور انہیں مشکلات سے بچانے کی راہ سے بھی واقف ہے عزیز مصر اور اس کے مشیروں کو اس کے لئے صرف یہی چارہ دکھائے دیا کہ یوسف کو منظر سے ہٹا دیا جائے اور اس طرح سے کہ لوگ اسے اور اس کے نام کو بھول جائیں اس کے لئے ان کی نظر میں بہترین راستہ تاریخ کے اتخانے میں بھیجنا تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ زندان میں داخل ہونے والوں میں دو جوان بھی تھے ایک روز یوسف علیہ السلام کے پاس یہ دونوں آئے اور دونوں نے اپنا گزشتہ شب کا خواب سنایا جو کہ ان کے لئے عجیب تھا اس کے بعد آپ نے ان دو قیدیوں ساتھیوں کی طرف رکھ کر کے کہا اے میری قیدی ساتھیوں تم میں سے ایک آزاد ہو جائے گا اور اپنے ارباپ کو شراب پلانے پر معمور ہوگا لیکن دوسرا سولی پر لٹکایا جائے گا اور اتنی دیر تک اس کی لاش لٹکائی جائے گی کہ آسمانی پرندے اس کے سر کو نوش نوش کر کھائیں گے آپ نے ان دو قیدیوں ساتھیوں میں سے جس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ آزاد ہوں گے اس سے فرمائش کی کہ اپنے مالک باچھا کے پاس میرے متعلق بھی بات کرنا تاکہ وہ تحقیق کرے اور میری بے گناہ ہی ثابت ہو جائے جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا تو شیطان نے اس کے دل سے یوسف کی یاد بھلا دی اور اس طرح یوسف فراموش کر دیا گئے اور چند سال مزید قید خانے میں رہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف پر تاجب ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں کر خالق کی بچائے مخلوق کی پناہ لی اور اس سے مدد طلب کی ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام سے منکول ہے اس واقعے کے بعد جبرائیل یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کس نے تمہیں ان سب لوگوں سے زیادہ حسین بنایا کہنے لگے میرے پروردگار نے کہا کس نے کافلے کو تمہاری طرف بھیجا تاکہ وہ تمہیں کوئے سے نجات دے بولے میرے پروردگار نے کہا کس نے مصر کی عورتوں کی مکروف ریب سے تمہیں دور رکھا کہنے لگے میرے پروردگار نے اس پر جبرائیل نے کہا تمہارا پروردگار کہہ رہا ہے کس چیز کے سبب تم اپنی حاجت مخلوق کے پاس لے گئے اور میرے پاس نہیں لائے ہو لہٰذا تمہیں چند سال اور زندان میں رہنا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام سات برس تک قید خانے میں تنگی اور سختی میں ایک فراموش شدہ انسان کی طرح رہے بادشاہ مصر کے جس کا نام کہا جاتا ہے کہ ولید بن ریان تھا اور عزیز مصر اس کا وزیر تھا اس نے خواب دیکھا اور کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات کمزور سی اور سات موٹی تازی گائیں ہیں اور دبلی پتلی گائیں ان پر حملہ ور ہوئیں اور انہیں کھا رہی ہیں نئے سات ہرے بھرے اور سات خشک شدہ گچھے ہیں اور خشک گچھے سفز گچھوں پر لپٹ گئے ہیں اور انہیں ختم کر دیا ہے اس کے بعد اس نے ان کی طرف روح سخن کیا اور کہنے لگا اے قوم کی سردارو میرے خواب کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرو اگر تم خواب کی تابعہ بتا سکتے ہو تو لیکن سلطان کے ہواریوں نے فوراں کہا کہ یہ خواب پریشان ہے اور ہم لوگ ایسے خوابوں کی تابعہ نہیں جانتے اس موقع پر بادشاہ کا ساکی کی جو چند سال قبل قید خانے سے آزاد ہوا تھا اسے قید خانے کا خیال آ گیا اور اسے یاد آ گیا کہ یوسف اس خواب کی تابعہ بیان کر سکتے ہیں اس لئے بادشاہ کی حاشیہ نشینوں کی طرف رخ کر کے کہا میں تمہیں اس خواب کی تابعہ بتا سکتا ہوں مجھے اس کام کے ماہر استاد کے پاس بھیجو کی جو زندان میں پڑا ہے تاکہ تمہیں بالکل سچ خبر لا کر دوں ساکی زندان میں آیا اور اپنے پرانے دوست یوسف کے پاس پہنچا اس نے حضرت یوسف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا یوسف اے سراپا صداقت اس خواب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو آپ نے کہا سات سال پہ ہم محنت سے کاشتکاری کرو کیونکہ ان سات ورسوں میں بارش خوب ہوگی لیکن جو فصل کٹو اسے خوشوں سمیت امباروں کی صورت میں جمع کر لو سوائے کھانے کے لئے جو تھوڑی سی مقتار ضروری ہو لیکن جان لوک ان سات برسوں کے بعد سات برس خوشکسالی بارش کی کمی اور سختی کے آئیں گے کہ جن میں صرف اس زخیرے سے استفادہ کرنا ہوگا جو گزشتہ سالوں میں تمام زخیرہ کیا ہوا ہوگا ورنہ ہلاک ہو جاؤگے حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر کے خواب کی جو تعبیر بیان کی وہ اس قدر جچی طلی اور منطقی تھی کہ اس نے بادشاہ اور اس کے حاشہ نشینوں کو جذب کر لیا بادشاہ نے دیکھا کہ غیر معروف سے قیدی نے کسی مفاد کی توقع کے بغیر اس کے خواب کی مشکل تعبیر کس بہترین طریقے سے بیان کر دی ہے اور ساتھ ہی آئندہ کے لئے بھی نیہا جچا طلع پروگرام بھی پیش کر دیا ہے لیکن جب اس کا فرستادہ یوسف کے پاس آیا تو بجائے اس کے کہ یوسف اس خوشی میں پھولے نہ سماتے کہ سالہ سال قید خانے کی گھڑے میں رہنے کے بعد آپ نے بادشاہ کے نمائندے کو منفی جواب دیا اور کہا کہ میں اس وقت تک زندان سے باہر نہیں آوں گا جب تک کہ تو اپنے مالک کے پاس جا کر اس سے یہ نہ پوچھے کہ وہ عورتیں جنہوں نے تیرے وزیر عزیز مصر کے محل میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان کا ماجرہ کیا تھا شاہ کا خاص نمائندہ اس کے پاس لوٹ آیا اور یوسف کی تجویز کے جس سے عالی ظرفی اور بلند نظری جھلکتی تھی بادشاہ نے سنی تو وہ یوسف کی بزرگواری سے بہت زیادہ متاثر ہوا لہٰذا اس نے فوراں اس ماجرے میں شریک عورتوں کو بلا بھیجا وہ حاضر ہوئیں تو ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا بتاؤ میں دیکھوں کہ جب تم نے یوسف سے اپنی خواہش پورا کرنے کا تقاضی کیا تو اصل معاملہ کیا تھا اور سب نے متفقہ طور پر یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی اور کہا مناظر ہے خدا ہم نے یوسف میں کوئی گناہ نہیں دیکھا بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اسے اپنا مشیر اور نمائندہ خاص بناؤ اور اپنی مشکلات ہر کرنے کے لئے اس کے علم الدانش اور انتظامی صلاحیت سے مدد دوں حضرت یوسف بادشاہ کے پاس تشریف لائے ان کے آپس میں بات چیت ہوئی اس نے دیکھا کہ آپ کی باتیں انتہائی علم الدانش اور دانائی سے معمور ہیں اور ہمارے نزدیک قابل اعتماد رہیں گے آج سے ہمارے اس ملک کے اہم کام آپ کے سپورت ہیں اور آپ کو امور کی اصلاح کے لئے کمر حمد بھان لینا چاہیے کیونکہ میرے خواب کی جو تعبیر آپ نے بیان کی ہے اس کے مطابق اس ملک کو شدید اقتصادی بہران درپیش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بہران پر صرف آپ ہی قابو پاسکتے ہیں آخر کار جیسا کہ پیشگوئی ہوئی تھی سات سال پہ درپے بارش ہونے کے سبب اور دریائے نیل کے پانی میں اضافے کے باعث مصر کی ذریعی پیداوار خوب تسلی بخش ہو گئی اور مصر کا خزانہ اور اقتصادی امور حضرت عصف کے ذرہ نظر تھے آپ نے حکم دیا جناس کو خراب ہونے سے بچانے کے لئے چھوٹے بڑے گودام بنائے جائیں آپ نے عوام کو حکم دیا کہ پیداوار سے اپنی ضرورت کی مطابق رکھ لیں اور باقی حکومت کو بیج دیں اسرہ گودام غلے سے بھر گئے نعمت و برکت کی فروانی کی یہ سات سال گزر گئے اور خوشکسالی کا منحوز دور شروع ہوا یہ خوشکسالی صرف مصر ہی میں نہ تھی بلکہ اطراف کے ملکوں کا بھی یہی حال تھا فلسطین اور قنان مصر کی شمال مشرق میں تھے وہاں کے لوگ بھی انہی مشکلات سے دوچار تھے حضرت یعقوب کا خاندان بھی اسی علاقے میں سکونت پذیر تھا وہ بھی غلے کی کمی سے دوچار ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان حالات میں مصمم ارادہ کیا کہ بنیامین کے علاوہ باقی بیٹوں کو مصر کی طرف بھیجیں یعقوب کی جگہ بنیامین ہی ان کے پاس تھا بہرحال وہ لوگ مصر کی طرف جانے والے کافلے کے ہمراہ ہو لئے جب معمورین نے فلسطین کے کافلے کی خبر دی تو حضرت یعقوب نے دیکھا کہ غلے کی درخواست کرنے والوں میں ان کے بھائیوں کے نام بھی ہیں اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے یعقوب کے بھائی آئے اور ان کے پاس پہنچے یعقوب نے انہیں پہچان لیا لیکن انہوں نے یعقوب کو نہیں پہچانا حضرت یعقوب نے اپنے بھائیوں سے بہت محبت کا برطاو کیا اور ان سے بات چیت کرنے لگے یہاں قرآن کہتا ہے جب یعقوب اور اسرام نے ان کے بار تیار کیے تو ان سے کہا تمہارا بھائی جو باپ کی طرف سے ہے اسے میرے پاس لیا آؤ حضرت یعقوب اپنے بیٹے بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لئے راضی نہ تھے لیکن دوسری طرف ان کا اسرار تھا جو واضح منطق کی بنیاد پر تھا یہ صورتحال انہیں آمادہ کرتی تھی کہ وہ ان کی تجویز قبول کر لیں جیسا کہ قرآن فرماتا ہے جب یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے یہاں جگہ دی اور کہا کہ میں وہی تمہارا بھائی یوسف ہوں غمگین نہ ہو اور اپنے دل کو دکھی نہ کر اور ان کی کسی کام سے پریشان نہ ہو جب غلات کے ہاں بار تیار ہو گئے تو حکم دیا کہ مخصوص قیمتی پیالہ اور پیمانہ بھائی کے بار میں رکھ دیں کیونکہ ہر شخص کے لئے غلے کا ایک بار دیا جاتا تھا البتہ یہ کام مخفی طور پر انجام پایا اور شاید اس کا علم معمورین میں سے فقط ایک شخص کو تھا جب کافلہ چلنے لگا تو کسی نے پکار کر کہا اے کافلے والو تم چور ہو انہوں نے کہا ہم سے بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے اور ہمیں تمہارے بارے میں بدگمانی ہے اس موقع پر حضرت یوسف نے حکم دیا کہ ان کی غلات کے بار کھولے جائیں اور پھر وہ مخصوص پیمانہ اپنے بھائی کے بار سے برامت کر لیا پیمانہ برامت ہوا تو تاجب سے بھائیوں کے موں کھلے کے کھلے رہ گئے پھر قرآن مزید فرماتا ہے ہم نے اس طرح یوسف کے لئے ایک تدبیر کی تاکہ وہ اپنے بھائی کو دوسرے بھائیوں کی مخالفت کے بغیر روک سکیں بھائی مصر سے چل پڑے سب سے بڑے اور سب سے چھوٹے بھائی کو وہاں چھوڑ آئے اور پریشان و غمزدہ کنان پہنچے باپ کے خطبان میں حاضر ہوئے اس سفر سے واپسی پر باپ نے جب گزشتہ سفر کے برعکس اندوہ کے آثار ان کے چہروں پر دیکھے تو سمجھ گئے کہ کوئی ناگوار خبر لائے ہیں خصوصا جب کہ بنیامین اور سب سے بڑا بھائی ان کے ہمراہ نہ تھا جب بھائیوں نے بغیر کسی کمی بیشی کے ساری آب بیتی کہہ دی تو یاکوب بہت حیران ہوئے اور ان کی طرف رخ کر کے کہنے لگے تمہاری نفسانی خواہشات نے یہ معاملہ تمہارے سامنے اس طرح سے پیش کیا ہے اور اسے اس طرح سے مزین کیا ہے اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے رخ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف حضن و ملال اتنا بڑا کہ یاکوب کے آنکھوں سے بے اختیار عشقوں کا سیلاب بہ نکلا یہاں تک کہ ان کے آنکھیں درد و غم سے سفید اور نابی نہ ہو گئیں اناج بالکل ختم ہو گیا تو حضرت یاکوب نے دوبارہ اپنے بیٹوں کو مصر کے طرف جانے اور غلہ حاصل کرنے کا حکم دیا روایت میں بھی ہے کہ بھائی باپ کی طرف سے عزیز مصر کے نام ایک خط لے کر آئے تھے اس خط میں حضرت یاکوب نے عزیز مصر کے عدل و انصاف کا تذکرہ کیا اپنے خاندان سے اس کی محبتوں اور شفقتوں کی تعریف کی پھر اپنا اور اپنے خاندان نبوت کا تعرف کروایا اپنے پریشانیوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس کے زمن میں اپنے بیٹے یوسف اور دوسرے بیٹے بنیامین کے کھو جانے اور خوشکسالی سے پیدا ہونے والی مسیبتوں کا ذکر کیا خط کے آخر میں اس سے خواہش کی گئی تھی کہ بنیامین کو آزاد کر دے اور تعقید کی تھی کہ ہمارے خاندان میں چوری وغیرہ ہرگیس نہ تھی اور نہ ہو سکے گی جب بھائیوں نے باپ کا خط عزیز مصر کو دیا تو انہوں نے اسے لے کر چوما اور اپنی آنکھوں پر رکھا اور رونے لگے یہ دیکھ کر بھائی حیرت و فکر میں ڈوب جاتے ہیں کہ عزیز کو ان کے باپ سے کیا لگاؤ ہے تعرف کے لیے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے بھائیوں کے طرف رخ کر کے آپ نے کہا تمہیں معلوم ہیں کہ جب تم جاہل و نادان تھے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا لہٰذا انہوں نے شک و تردید کے لہجے میں کیا تم خود یوسف تو نہیں اچانک انہوں نے حقیقت کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے انہوں نے مزید کہا خدا نے ہم پر احسان کیا ہے جو شخص بھی تقویٰ اور صبر اختیار کرے گا خدا اسے اس کا عجر و ثواب دے گا کیونکہ خدا نیک و کاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا کسی کو معلوم نہیں کہ ان حساس معاملات میں کیا گزری اور جب بھائیوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تو شور غلب اپا کیا وہ آپس میں بغل گیر ہوئے اس موقع پر بھائیوں کو ایک اور غم بھی ستا رہا تھا اور وہ یہ کی باپ نے بیٹوں کے فراق میں نابی نہ ہو چکا ہے لہٰذا یوسف علیہ السلام نے اس عظیم مشکل کے حل کے لئے بھی فرمایا میرا پیرہن لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو تاکہ وہ بینہ ہو جائے اندھر یہ کافلہ مصر سے چلا اور ادھر اچانک یاکوب کے گھر میں ایک واقعہ رونما ہوا جس نے سب کو تاجب میں ڈال دیا یاکوب علیہ السلام کا جسم کام پر رہا تھا انہوں نے بڑے اتمنان اور اعتماد سے بکار کر کہا اگر تم بدگوئی نہ کرو اور میری طرف نادانی اور جھوٹ کی نسبت نہ دو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنے پیارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے پر زندان یاکوب شادہوں اور خورم شہر میں داخل ہوئے اور بڑی تیزی سے باپ کے گھر پہنچ گئے جیسا کہ قرآن فرماتا ہے جب بشارت دینے والا آیا تو اس نے وہ پیراہن ان کے چہرے پر ڈال دیا تو اچانک وہ بینہ ہو گئے بھائیوں اور گردو پیش والوں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسوں امڑ آئے اور یاکوب نے پورے اعتماد سے کہا میں نہ کہتا تھا کہ میں خدا کی طرف سے ایسی چیزیں جانتا ہوں جنہیں تم نہیں جانتے پھر یوسف نے سب سے کہا سرزمین مصر میں قدم رکھیں کہ انشاءاللہ یہاں آپ بلکل امن امان میں ہوں گے کیونکہ مصر یوسف کی حکومت میں امن امان کا گہوارہ بن چکا تھا اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف اپنے ماں باپ کے استقبال کے لئے شہر کے دروازے کے باہر تک آئے تھے جب بارگاہ یوسف میں پہنچے تھے اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا نعمت الہی کی اس عظمت اور پروردگار کے لطف کی اس گہرائی اور وسط نے بھائیوں اور ماں باپ کو اتنا متاثر کیا کہ وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے اس موقع پر یوسف نے اپنے باپ کی طرف رخ کیا اور عرض کیا بابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کیا ایسا ہی نہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ سورج چاند اور گیارہ ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں دیکھئے جیسا کہ آپ نے پیشگوئی کی تھی خدا نے اس خواب کو واقعات میں تبدیل کر دیا ہے ناظرین یہ تھا حضرت یوسف کا خوبصورت واقعہ جو سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے دیکھیں اس واقعات میں ہمارے لئے کتنا سبق ہے کہ صبر و شکر استقامت اور خدا کی حکم پہ راضے بر رضا رہنا اور پھر اللہ پاک بندے کو کتنی نمازشات سے بہرمان فرماتا ہے اور یہ واقعہ جو ہے رہتی دنیا تک کے لئے ایک مثالی واقعہ بن گیا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اجازت دیجئے یوسف موسیقی